قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں دل کو چھونے والی انشاءاللہ آپ بھی اس سے گزریں گے اور میں بھی گزروں گا انشاءاللہ ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہٹا نہیں سکتی سبحان اللہ ثُمَّ اسْتَقَامُوا پھر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے کہا ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں کیا لفظ ہے؟ فرشتے ان پر یہ لفظ تہر جاؤ یہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ان سے یہ کہتے ہیں اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا بھئے خوف نہیں کرو غم بھی نہیں کرو آپ جانتے ہیں آقل مند ہیں پھر بھی مفسرین نے کہا ہمیشہ خوف مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے گزری ہوئے چیزوں کے بارے میں خوف نہیں ہوتا غم ہمیشہ گزری ہوئے چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے آنے والی چیزوں کے بارے میں غم نہیں ہوتا ماضی اور مستقبل پاسٹ اور فیوچر دونوں کی سیکیروٹی فرشتے اسے دیتے ہیں دو لفظوں میں کتنا معنی ہے ساری زندگی آگئی اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا خوف نہ کرو اور غم نہ کرو یاد رکھو یہ کب ہوگا معلوم فرشتے کب کہیں گے معلوم اب حدیث سن لو آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اللہ سے دعا ہے اللہ اس حدیث میں بھی آپ کو اور مجھے لے کر آئے میں پہلے آپ کا نام کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو لے کر آئے اس حدیث میں بھی لے کر آئے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کب ہوگا ایسا کہ فرشتہ سامنے آئے گا اور ہمیں فرشتہ آ کر کہے گا درنا نہیں بھائی اور غم بھی نہیں کرنا تمہارے لئے خوشکبری ہے کب کہے گا حدیث میں سن لو کب یہ فرشتہ کہے گا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اس حدیث کو میں چاہتا ہوں میرا ہر نوجوان ساتھی اس مسجد سے لے کر جانا انشاءاللہ اگر ہو سکے کوئی جمعہ کی حدیثیں لکھ رہا ہے تو میں اس سے گزارش کرتا ہوں اس حدیث کو لکھو بخاری مسلم کی حدیث ہے ابادہ بن سامی طرح یہ حدیث ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہو اتنا آدھا جملہ یاد کرلو میرے بھائیوں دعا کی طرح یاد کرلو من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہو جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چھوٹا لفظ نہیں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہو جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے ملے اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے یہ یہ بہت بڑی بات ہے اور اسی طریقے سے ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہو اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا حدیث حضرت عائشہ کو سمجھ میں نہیں آئی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کی دماغ میں حدیث نہیں آئی ہے رضی اللہ عنہ قالت عائشہ او قالت بعض ازواجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے سوال کیا یہ حدیث میں آتا ہے کسی اور بی بی نے سوال کیا اللہ کی رسول موت کا ڈر تو سب میں ہے کیا کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موت سے تو سب گھبراتے ہیں انسان ہیں ہم موت سے نفرت کرتے ہیں کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ ہم سے نفرت کرے گا آپ کی شاید سمجھ میں آگئی ہیں حضرت عائشہ کو سمجھ میں نہیں آیا رضی اللہ عنہ دیکھو قربان جائے جو چیزیں ذرا مشکل ہوتی ہیں صحابہ سوال کر کے سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارے لئے دلیل ہے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کبھی کبھی ہم جمعہ کے بعد یہاں اس لئے بیٹھتے ہیں اس جمعہ میں آج جو جمعہ دیا گیا ہے اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ہم یہاں اولیبل ہیں آپ پوچھ لیجئے کونسی حدیث کونسی آیت آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ ہمارا طریقہ ہے ہم پوچھنے کو غلط نہیں سمجھتے اس لئے کہ یہ صحابہ کی عادت ہے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت سے تو سب ہی گوڑا رہے سب نفرت کرتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نفرت کرے گا لئیسے ذالک اللہ کی رسول کا جواب کتنا پیار نہیں 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 اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں مومن جب موت سامنے آ جاتی ہے اب وہ فرشتوں کو ہلالی جی آپ سامنے انشاءاللہ مومن جب موت سامنے آتی ہے بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَقَرَامَتِهِ عربی کا لفظ ہے فرشتے جو آئے نہیں تھوڑی دیر پہلے بولا نا میں آ کر وہ مومن کو خوشخبری دیتے ہیں اللہ تم سے راضی ہے جی سبحان اللہ مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے اللہ تم سے راضی ہے اللہ کی تم پر خرامت ہے اور ایسی چیزیں فرشتے بولتے ہیں مرنے فلیس شیعو نحبہ علیہی مممہ امامہو مرنے والے کے سامنے اتنا شوق اسے آ جاتا ہے پوری دنیا سارے رشتے دار بیکار نظر آتے ہیں بس وہ یہ چاہتا ہے میں اللہ سے ملوں سبحان اللہ سمجھ میں آئی حدیث حدیث سمجھ میں آئی بھائی فلیس شیعو نحبہ علیہی مممہ امامہو پھر ایسے انسان سے اللہ تعالی بھی ملنا چاہتا ہے اللہ سے پھر دعا کرو اللہ تعالی ہماری موت کے وقت میں یہ منظر اللہ مجھے اور آپ کو دکھائے اللہ یہ حسن خاتمے کی ایک دلیل ہے اللہ تعالی ہمیں یہ حسن خاتم آتا فرمائے